اسلام علیکم آج ہم چلتے ہیں اپنے نیکس لیکچر کی طرف جس میں ہم آپ کو کچھ سٹورج کے مطالق بتائیں گے تو چلے دیکھتے ہیں ہم اس لیکچر میں کیا کچھ کفر کریں گے سب سے پہلی جو چیز ہم اس میں دیکھیں گے وہ ہے شیئر پیفرنسز بسیقلی شیئر پیفرنسز ہوتی کیا ہیں اور ان کو ہم کیسے یوز کر سکتے ہیں اور نیکس چیز ہوگی اس میں ہم دیکھیں گے کہ ہم انڈرویڈ کی کون سی ڈیٹا بیس کو یوز کریں گے انڈرویڈ میں کس قسم کی ڈیٹا بیس موجود ہیں اور ہم کیسے اپنا جو ڈیٹا ہے اس کو لوکل سٹورج میں ڈیٹا بیس کے اندر سٹور کر سکتے ہیں تو اس کے لیے دیکھ لیں گے ہم ڈیٹا بیس کی کریشن اور اس کے بعد اس کے کچھ آپریشنز کو دیکھ لیں گے تو ہمارا جو پہلا ٹاپک ہے وہ بیسی کلی ہے شیئر پیفرنسز شیئر پیفرنسز بیسی کلی ہم یوز کرتے ہیں کوئی بھی چیز اگر ہم نے پرمنٹی سٹور کرنی ہو اپنی ایپ کے آف لین جانے کے بعد بھی تو اس کے لیے ہم یوز کرتے ہیں شیئر پیفرنسز شیئر پیفرنسز میں جو ڈیٹا سٹور ہوتا ہے وہ بیمیٹیف ٹائپ کا ہوتا ہے بیمیٹیف ٹائپ سے مراد ہوتی ہے آپ کے بازو انٹیجر لوٹ بولین سٹرنگ اور نیکس چیز ہوگی اس میں ہم دیکھیں گے کہ ہم انڈرویڈ کی کون سی ڈیٹا بیس کو یوز کریں گے انڈرویڈ میں کس قسم کی ڈیٹا بیس موجود ہیں اور ہم کیسے اپنا جو ڈیٹا ہے اس کو لوکل سٹوریج میں ڈیٹا بیس کے اندر سٹور کر سکتے ہیں تو اس کے لیے دیکھ لیں گے ہم ڈیٹا بیس کی کریشن اور اس کے بعد اس کے کچھ آپریشنز کو دیکھ لیں گے تو ہمارا جو پہلا ٹاپک ہے وہ بیسکلی ہے شیئر پریفرنسز شیئر پریفرنسز بیسکلی ہم یوز کرتے ہیں کوئی بھی چیز اگر ہم نے پرمنٹی سٹور کرنی ہو اپنی ایپ کے آف لین جانے کے بعد بھی تو اس کے لیے ہم یوز کرتے ہیں شیئر پریفرنسز شیئر پریفرنسز میں جو ڈیٹا سٹور ہوتا ہے وہ پریمیٹیف ٹائپ کا ہوتا ہے پریمیٹیف ٹائپ سے مراد ہوتی ہے آپ کے پاس جو انٹیجر لوٹ بولین سٹرنگ اور لانگ ٹائپ کا جو وہ بسکلی پریمیٹیف ٹائپ کا ڈیٹا ہوتا ہے تو وہ سب ٹائپ کا ڈیٹا جو ہے ہمارے پاس وہ شیئر پریفرنسز میں سٹور ہوتا ہے موسٹی ہم لوگ جو اس کو یوز کرتے ہیں جس طرح کہ آپ نے دیکھا ہوگا آپ ایک یوزر میں پاسپرڈ لیتے ہیں تو اس کو کہیں نہ کہیں آپ کو سٹور کرنا ہوتا ہے اپلیکیشن کے لیے تاکہ آپ نیکس ٹائم جب اپلیکیشن اوپن کریں تو کہیں نہ کہیں سے وہ ڈیٹا آپ کچھ کر کے اس کو بیریفائی کرسکیں تو ہم موسٹی کچھ سینسٹیف ٹائپ کا جو ڈیٹا ہوتا ہے اس کو شیئر پریفرنسز میں سٹور کرتے ہیں اور آپ کی جو اپلیکیشن میں ایسے کچھ چیز ہیں لیک کچھ سیٹنگز ہیں آپ کی اپلیکیشن کی تو آپ وہ بھی چیزیں اس میں سٹور کر سکتے ہیں موسٹی جو شیئر پریفرنسز کے اندر ڈیٹا سٹور کیا جاتا ہے وہ کی ویلیو پیئرز کی فارم میں ہوتا ہے جس طرح کہ اس سے پہلے ہم نے انٹینٹس میں دیکھا تھا کہ انٹینٹس کے اندر ہم لوگ کی ویلیو پیئرز کی فارم میں ڈیٹا کو سٹور کر رہے تھے یعنی کہ آپ پہلے کے یونیک کی رکھتے تھے اور اس کے بعد آپ اس کی ویلیو کو لگاتے تھے تو کیا ہوتا تھا جب آپ فیچ کرتے تھے تو وہ ہی کی کی اگنسٹ آپ کو ڈیٹا نیکسٹ ایکٹیوٹی پر مل جاتا تھا بلکل ویسے ہی ہم شیئر پریفرنسز کے اندر بھی ڈیٹا کو رکھ سکتے ہیں اور اس میں سے اس کو نکال سکتے ہیں اس کے ہمیں کچھ میتھڑز مل جاتے ہیں جس سے ہم اس میں ڈیٹا کو سٹور کر سکتے ہیں ڈیٹا کو فیچ کر سکتے ہیں تو بسیکلی اس کی بیکٹ پر ایک فائل بن رہی ہوتی ہے ایکس ایمل کی جو کہ آپ کو بتایا کہ کچھ فولڈرز جو ہوتے ہیں وہ ایپ کی ایپ کے وہ ہیٹن ہوتے ہیں یوزر سے وہ یوزر اس کو ایکسس نہیں کر سکتا اور کوئی اور ایپ بھی اس کو ایکسس نہیں کر سکتی تو اس فولڈرز کے اندر بیسیکلی آپ بھی یہ شیئر پریفرنسز کا جو ڈیٹا ہے اس کو سٹور کیا جاتا ہے ایکس ایمل فائل کی فارمیٹ میں اور ایکس ایمل فائل کے اندر جس طرح سے ہم ٹیگز یوز کرتے ہیں ویسے ہی ٹیگز کی فارم میں ٹیٹا جو ہے وہ سٹور ہوتا ہے تو چلے چلتے ہیں ہم اب شیئر پریفرنسز کی ایمپلیمنٹیشن کی طرف کہ ہم لوگ اس کو کیسے ایمپلیمنٹ کر سکتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں انڈرویڈ سٹوریو پہ جانا پڑے گا تو چلے دیکھتے ہیں ہم ایک نئی اپلیکیشن کرییٹ کر لیتے ہیں شیئر پریفرنسز کے نام سے بلکل ویسے ہی آپ نے ایک نام سٹ کیا اس کے بعد آپ نیکس پہ جا کے آپ فون کے لیے ہی اپلیکیشن رہنا چاہ رہے ہیں تو فون پہ ٹیپ کریں گے نیکس کر کے آپ ایک ایمپٹی ایکٹیوٹی لے لیں گے اور اس کا نیم جو ہے وہ مین ایکٹیوٹی ہی رہنے لیں گے اس کو فنش کر لیں گے تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے سامنے ایک نیا پروجیکٹ کریٹ ہو چکا ہے شیئر پریفرنس اگزیمپل کی نام سے تو اب ہم اس میں ایک شیئر پریفرنسز کو بنانے کا اس کے اندر ڈیٹا سٹور کرنے کا اور ڈیٹا فیچ کرنے کا طریقہ آپ کو بتائیں گے تو آپ کے سامنے ویسے ہی ایک مین ایکٹیوٹی آ چکی ہے اب اس مین ایکٹیوٹی کے اندر ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ ہم شیئر پریفرنسز کا اپجیکٹ کس طرح سے کرتے ہیں اور کیسے اس کے اندر ہم ڈیٹا کو سٹور کر سکتے ہیں تو شیئر پریفرنس کا اپجیکٹ کرنے کے لیے سیمپلی آپ کو ایک شیئر پریفرنسز کی کلاس مل جائے گی اس کا ہم اپجیکٹ کر لیتے ہیں کوئی بھی نام اس کا آپ رکھ لیں اس کے بعد آپ کے پاس دو طریقے ہیں اگر تو آپ چاہتے ہیں کہ جو آپ کی شیئر پریفرنس ہے یعنی جو آپ کا پرائیوٹ ڈیٹا ہے وہ صرف اس ایکٹیوٹی تک محدود ہے اور اس ایکٹیوٹی کی علاوہ کوئی اور ایکٹیوٹی اس کو ایکسیس نہ کر سکے تو آپ کس طرح سے اس کو گیٹ کریں گے اس کے لیے آپ اس طرح سے اپجیکٹ بنائیں گے کہ ایکٹ شیئر پریفرنسز اور اس میں موڈ سیٹ کرنیں گے آپ کیونکہ موڈ جو ہے بسکلی کونٹیکس کلاس سے بلانگ کرتا ہے تو کونٹیکس ڈاٹ موڈ پریویٹ اب بسکلی یہ جو ہم نے شیئر پریفرنس کا اوبجیکٹ بنایا ہے اس کے طرح اگر آپ کوئی بھی چیز کو سٹور کریں گے تو وہ مین ایکٹیوٹی تک محدود رہے گی اور مین ایکٹیوٹی میں ہی اس کو گیٹ کیا جا سکتا ہے کسی اور ایکٹیوٹی میں اس چیز کو ہم گیٹ نہیں کر سکتے تو چلیں دیکھ لیتے ہیں اس کو بھی ہم ہم اس میں کچھ سیف کرنے کی کوشش کرتے ہیں سیف کرنے کے لیے آپ کو ایک اور سٹپ کرنا پڑے گا اگر آپ نے کوئی بھی چیز سیف کرنی ہے اس کے اندر یا پھر اس میں سے کچھ ایڈیٹ کرنا ہے ریموک کرنا ہے یا اس کو کلیئر کرنا ہے تو آپ کو ایک ایڈیٹر کا جو ہے وہ اوبجیکٹ لینا پڑے گا تو وہ بھی شیئر پریفرنس کی بھی کلاس سے بلانگ کرتا ہے ایڈیٹر کا اوبجیکٹ تو اس کو ہم کریئٹ کر لیتے ہیں تو بیسے کے لیے ہم نے کیا کیا کہ شیئر پریفرنس کی ایڈیٹ سے ایک ایڈیٹر کا اوبجیکٹ بنا لیا اب اس ایڈیٹر کے تھو آپ کوئی بھی آپریشن پروفارم کر سکتے ہیں جس طرح سے بھی ہم جا رہے ہیں کہ ہم کچھ ڈیٹا کو سٹور کر لیں اور ہم کس ڈیٹا سٹور کر سکتے ہیں وہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا تھا کہ ہم جو جتنے بھی ڈیٹا ہے وہ ہم اس کے اندر سٹور کر سکتے ہیں تو چلے ہم کچھ ڈیٹیٹیٹر کر کے دیکھ لیتے ہیں کس طرح سے ہم اس میں ڈیٹیٹر کریں گے آپ نے ایڈیٹر دارٹ پٹ جتنے بھی میتھرڈز اگزست کرتے ہیں یہ سب ٹائپ کا ڈیٹا اس کے اندر سٹور کر سکتے ہیں تو ہم ایک سٹور کر لیتے ہیں تو جیسا کہ میں نے آپ کو انٹرڈکشن میں بتایا کہ آپ کے پاس اس کے اندر کی ویلیوز کی فارم میں دیٹا کو سٹور کیا جاتا ہے تو ہم اس میں پہلے کی دیں گے اس کے بعد اس کی ویلیو کو دیں گے آپ اس کا نام رکھتے ہیں اینی سٹرنگ اس میں ہم کچھ سٹور کر لیتے ہیں اس میں سٹور کر لیا یعنی کوئی بھی سٹنگ آپ اس میں سٹور کر سکتے ہیں اسی طرح ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہم اور اس میں کیا کچھ سٹور کر سکتے ہیں ڈاٹ پوٹ کریں گے آپ اور انٹیجر بھی سٹور کر سکتے ہیں ایسے ہی آپ ایک کی لے لیں گے اینی انٹ اور اس کے اندر کوئی بھی انٹیجر آپ سٹور کر سکتے ہیں لائکہ ہم ٹین ایک سٹور کر لیتے ہیں اس کے اندر اسی طرح آپ ایک اور ریمیٹیو ٹائپ کا ٹیٹس میں سٹور کر لیں پوٹ فلوٹ اس میں ہم ایک لانگ ٹائپ کا ٹیٹس کو سٹور کر لیتے ہیں اور اس میں ہم ایک بولین ٹائپ کا ٹیٹس کو سٹور کر لیتے ہیں ہم ایک بولین ٹائپ کا ٹیٹس کو سٹور کر لیتے ہیں اگر آپ دیکھ سکتے ہیں جو جس ٹائپ کا آپ نے پوٹ سلک کیا ہے پوٹ کا مہترک انٹیجر ٹائپ کا تو آپ اس میں انٹیجر ہی ڈال سکتے ہیں آپ اس میں سٹرنگ نہیں ایڈ کر سکتے ہیں جیسے ہی آپ اس میں کوئی سٹرنگ ایڈ کرنا چاہیں گے تو یہ آپ کو ایک ایرر دے دیگا اب وہ ایرر دیکھ سکتے ہیں آپ یہ آپ نے جو سیکنڈ آرگیومنٹ ہے وہ ہلت ڈالا ہے آپ اس میں سٹرنگ نہیں ایڈ کر سکتے ہیں آپ اس میں انٹیجر ہی ایڈ کر سکتے ہیں ہم اس کو واپس چینج کر دیں گے اب یہ تو آپ نے جو ڈیٹا ہے اس کو ایڈیٹر کے ثرو آپ کے ایڈجیکٹ میں سٹور کر لیا لیکن جب تک آپ اس کو کمنٹ نہیں کریں گے تو یہ فائل پر رائٹ نہیں کریں گا فائل کونسی والی جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ شیڈ پریفرنس کے اگینسٹ ایک فائل کریئٹ ہوتی ہے آپ کی ڈیٹا کے فائل فولڈر کے اندر ایکزیمل کی جس کے اندر ٹیگز ہوتے ہیں جب تک آپ اس کو ایڈیٹر کو کمنٹ نہیں کریں گے تو اس سے اوپر جتنے ایکشنز ہوں گے لائک جس طرح سے ابھی ہم نے کیا پانچ جو ہم نے پریمیٹیف ٹائپس کی ویریابلز کو پوش کیا ہے اس میں پوٹ کیا ہے تو وہ جب تک پوٹ نہیں ہوگا جب تک آپ اس کو کمنٹ نہیں کریں گے تو کمنٹ کرنے کا کہہ طریقہ ہے ایڈیٹر ڈاٹ کمنٹ کس میتر سے آپ کا یہ جتنا بھی ڈیٹا تھا یہ کمنٹ ہو گئے تو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارا یہ جو ڈیٹا ہے یہ سیکسسولی کمنٹ ہوا ہے کہ نہیں ہوا اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کو پرنٹ کروا لیتے ہیں پہلے اس کو سٹور کروا لیں گے اس کے بعد ایک بٹن کی کلک کے اوپر نیچے اس کو پرنٹ کروا لیں گے اس کے لیے ہمیں توڑا ڈیزائن کو چینج کرنا پڑے گا چلی اپنا ڈیزائن توڑا کو چینج کرتے ہیں ہم ایک بٹن لے لیتے ہیں جس کے کلک پہ بیسیکلی ہم نیچے ڈیٹا کو پرنٹ کروا دیں گے اسی ایکٹیوٹی کے نیچے کا بات ہے اس کا بات ہے موسیقی تو ہم نے یہاں پہ یہ کیا بسکلی ایک بٹن لے لیا جس کا نام ہم نے رکھ دیا اس کی ہم آئی ڈی رکھ دیں گے پرنٹ ڈیٹا اور اس کا نام ہم نے پرنٹ ڈیٹا لگتی ہے اس کے ٹیکس کے اوپر اور اس کے کلک کے اوپر ہم کیا کریں گے بسکلی وہی ڈیٹا جو ہم نے سٹور کیا تھا اس کو پیچ کر کے ٹی وی پرنٹ ڈیٹا پر ٹیکس ویو پر پرنٹ کروا دیں گے تو چلے ہم ہم چلتے ہیں جاوا کے طرف تو یہ ہمارا جو ڈیٹا ہے یہ سیکسسپولی سٹور ہو چکا ہے اس کو اب ہم پرنٹ کر رہتے ہیں اپنے ٹیکس ویو کے اوپر تو اس کے لئے ہمیں ان دونوں کے اوبجیکٹس لینے پڑیں گے بٹن کا لسنر لگانا پڑے گا اور ٹیکس ویو کا بھی تاکہ ہم اس کو سیٹ کر سکیں تو دونوں کو ہم انیشیلائز کروا لیتے ہیں پہلے بٹن کو لے لیتے ہیں پہلے ٹیکس ویو کو لے لیتے ہیں ویسے ہم فائنڈ ڈیو بائی آئی ڈی کریں گے یہ ہم نے ایک ٹیکس ویو لے لیا اب اس پہ ڈیٹا ہم کا اپ سیٹ کریں گے جب ہم ایک بٹن کا کلک کریں گے اب ہم اس بٹن کا کلک لسنر لگا دیتے ہیں میٹین ڈاٹ اب جیسے ہمارا یہ بٹن کلک ہوگا اس کے بعد ہم اس ڈیٹا کو گیٹ کر کے اور اس پہ اوپر کروا دیں گے ہم ملت چلی ل آپ کا حرم اس نے محب点 ڈیٹا کو گیٹ کریں گے اس پہ اوپر کریں slap مت پہ اور اس پہ اوپر کریں گے واقعی咱 ب derrière سب سے پہلے ہم سٹنگ ویلیو کو گٹ کر لیتے ہیں تو وہ ہی ہم ویلی جو آپ کا اوبجیکٹرز کو یوز کریں گے شیئر ریپنس والے کو کیا آپ نے سیم رکھنی ہے تب ہی آپ کو ڈیٹا مل سکے گا اب یہ والا میتھر ہم نے یوز کیا گٹ سٹنگ گٹ سٹنگ میں آپ نے پہلے کی گئی نہیں ہے اور دوسرا جو اس کا بیسیکلی آرگیومیٹ ہے وہ ڈیفالٹ ویلیو جیسے ہی آپ دیکھ سکتے ہیں ڈیفالٹ ویلیو کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اس کو یہ والی کی نہیں ملے گی تو یہ ڈیفالٹ ویلیو کو یوز کرے گا تو اس پر ہم سٹ کر دیتے ہیں ڈیفالٹ ویلیو اسی طرح ہم ایک انٹیجر لے لیتے ہیں اور اس کی بھی کوئی ڈیفالٹ ویلیو سٹ کر دیتے ہیں اگر ہمیں یہ نہیں ملے گی تو ہم زیرو گیٹ کریں گے وہاں سے اسی طرح ہم ایک لوٹ لے لیتے ہیں پلوٹ بھی اگر ہمیں نہیں ملتا تو ہم اس میں زیرو سٹ کر دیں گے ملتا تو ہم سٹ کر دیں گے اور ہم اینڈ میں ایک بول لے لیں گے بھیک 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 بھ ہم بیک سلیش این لگاتے ہیں کسی بھی سٹنگ کے اندر تو اس سے کیا ہوتا ہے بسیقلی کہ وہ نیکس لائن ایڈ کر دیتا ہے تو یہ ایسے پرنٹ نہیں ہوگی وہاں پر یہ اس کی جگہ پر نیکس لائن ایڈ ہونا چکا جائے گی دیتا ہی دیتا ہی دیتا ہی دیتا ہے دیتا ہی دیتا ہے ہماری ایک فائرل سٹنگ ریڈی ہوگی جس میں ہم نے ایک سٹنگ ویلیو کو پرنٹ کروا لیا ہے سٹنگ ویلیو اس کے ساتھ کونکرٹینیٹ کر دی ہے کونکرٹینیٹ کے لیے آپ کو یہ پلس سائن ایڈ کرنا پڑتا ہے اس کے بعد آپ نے انٹیجر ویلیو پرنٹ کروا لیا ہے انٹیجر کونکرٹینیٹ کر دیا لوڈ کونکرٹینیٹ کر دیا اور نانگ کونکرٹینیٹ کر دیا اس کے بعد آپ نے ایک بولین ویلیو کو کونکرٹینیٹ کر دیا تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اس کو پرنٹ کیسے کریں گے تو اس کے لیے سمپلی آپ کو ٹیکس ویو پر سٹ ٹیکس کرنا ہے اور کچھ بھی نہیں کرنا تو چلیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری آؤٹ پوٹ کس طرح کی آتی ہے تو ہماری اپلکیشن رن ہو چکی ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو ڈیٹا تھا وہ سیف ہو گیا ہے اس کے بعد پرنٹ ہو گئے کیسا لگے گا تو سمپلی آپ پرنٹ ڈیٹا پر کلک کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو آپ نے ڈیٹا سٹور کیا تھا وہ ہی ڈیٹا اس نے پیچ کر کے یہاں پرنٹ کروا دیا ہے سٹرنگ ویلیو کے سامنے جو ہم نے سٹرنگ ویلیو سٹور کی تھی بلکل ایسٹیز کوئی چیز نے پرنٹ کروا دی اور ٹین ہم نے انٹیجر کے گئے سٹور کیا تھا فلوٹ کے گئے سٹونٹی پوائنٹ زیرو بیسکلی فلوٹ فلوٹنگ ویلیوز میں پوائنٹ آٹومیٹکلی آٹ کر دیتا ہے اور لانگ میں بھی اسی طرح سے تریٹی آٹ کیا تھا اور جو بولین ویلیو تھی ہمارے پاس اس کے اندر ہم نے ٹوپ آٹ کیا تھا یہ سیکسیسپلی ہم نے ایک ایک ایسیمپل رن کی ہے جس میں ہم نے کیا کیا کہ بیسکلی یہ جو اس ایکٹیویٹی سے ریلیٹڈ جو شیئیڈ پریفرنس تھی ہم نے اس کو پرنٹ کروا دیا یہ جو شیئیڈ پریفرنس ہے یہ کسی اور ایکٹیویٹی میں ایکسیس نہیں ہوسکتا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ایسا کوئی ڈیٹا کریٹ کرنا چاہتے ہیں جو آل آور اپلیکیشن آپ کا یوز ہو سکے لیکن ہر ایکٹیویٹی میں آپ اس کو ایکسیس کرنا چاہے تو اس کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے چلیں اس کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کس طرح سے ہم اس ٹائپ کا ڈیٹا کریں گے اور اس کو کیسے ہم آگے دوسری ایکٹیویٹی میں ایکسیس کر کے پرنٹ کروا دیتے ہیں تو چلیں ہم تھوڑا سا اس کو اور آگے سے دیکھ لیتے ہیں ہم ایک اور بٹن ایڈ کر لیتے ہیں جس کے اندر ہم بیسیکلی نیکسٹ ایکٹیویٹی کے اندر اس کو برنٹ کروا دیں نہیں مجھیک آپ 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 ہم نے ایک بٹن ایٹ کر لیا اب اس بٹن کی کلک کے اوپر ہم کیا کریں گے کہ ہم کچھ ڈیٹا جو ہے وہ نیکسٹ ایکٹیوٹی پر کروائیں گے تو اس کے لیے ہمیں جو شیرڈ پریفنس بنانی ہے وہ کس طرح سے بنانی ہے اس کو ہم طرح سے دیکھ لیتے ہیں چی لیتے ہیں موسیقی اب ہم نے ایک لسنر ایڈ کر لیا اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ایسی شیئیڈ پریفرنس کس طرح سے کر سکتے ہیں جو آل آور در اپٹیکیشن یوز ہو سکے تو اس کے لیے سمپلی آپ کو کیا کرنا خواہ جیسا کہ ہم یہاں پر گیٹ پریفرنسز یوز کر رہے تھے پریفیڈ موڈ کے ساتھ یہاں پہ ہم تھوڑا سا اس کو چینج کریں گے وہ دیکھتے ہیں کہ ہم اس میں کیا چینج لیں کیا پہ یہاں پہ آپ نے کرنا ہے گٹ شیئیڈ پریفرنسز یہ والا میٹھڈ کال کریں گے جسٹ گٹ پریفرنسز بھل اگر آپ میٹھڈ کال کریں گے تو وہ ایکٹیویٹی ہی ایکسیس ہو سکے گا اس کا ڈیٹا لیکن اگر آپ کریں گے گٹ شیئیڈ پریفرنسز کر کے تو آپ کی جو ڈیٹا ہے وہ آل آور در اپٹیکیشن یوز ہو سکے گا کسی بھی ایکٹیویٹی کے اندر اس کے اندر جسٹ آپ کو ایک فائل نیم دینا ہوتا ہے یہ فائل نیم بیسیکلی اس فائل کے نام سے آپ کا جو ایک فائل ہے اس کو پریئٹ کر دے گا آپ کی ڈیٹا کے پولٹر کے اندر ہے تو اس کا فائل کا نام ہم رکھ لیتے ہیں اور ساتھ ہی آپ کو اس کا موڈ سیٹ کرنا ہوگا تو وہ ہم پریویٹ موڈ سیٹ کر دیتے ہیں اس میں بھی بلکل ویسے ہی آپ کو ایک ایڈیٹر لینا پڑے گا اگر آپ کو ایک غلیوب پوش کرنا چاہ رہے ہیں اپنی ایکزیمل کے اندر اسٹومک ایڈیٹر لے دیتے ہیں شکریہ عمید اور ویسے ہی ہم values کو put کر لیتے ہیں موسیقی 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 ہم نے کچھ پرمیٹیو ٹائپ کا ڈیٹا اس میں ایڈ کر لی ہے اب اس کو کومیٹ کرنے کے لیے آپ نے بلکل ویسے ہی جیسے اوپر کومیٹ کیا تھا سیم ویسے ہی کومیٹ کریں گے اور اب جو آپ کا ڈیٹا ہے یہ اس فائل کے اوپر آئٹ ہو چکا ہے اب ہم یہاں سے سمپلی نیکسٹ ایکٹیوٹی کو کال کریں گے اور ہم بغیر انٹینٹ کے کال کیے یا بغیر انٹینٹ میں ڈیٹا پاس کیے ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ ڈیٹا کو اکسیس کریں گے یوزنگ شیئر ٹائپنسز ہم سیکنڈ ایکٹیوٹی کر لیتے ہیں اس پہ ہم ان سب بیلیوز کو پرینٹ کروا لیں گے تو اچھلی ہم ایک سیکنڈ ایکٹیوٹی کر لیتے ہیں ڈیٹا 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 ڈیٹ موسیقی 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 موسیقا 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 اگر تو نیکسٹ ایکٹیوٹی کو کال کر لیتے ہیں بلکل ویسے ہی آپ انٹینٹ کال کریں گے جیسے ہم پہلے گر پر آئے ہیں اور شروع میں آپ نے مین ایکٹیوٹی کا کانٹیکس دینا ہے اور سیکنڈ میں آپ نے سیکنڈ جو کلاس ہے آپ کی اس ایکٹیوٹی کا نام دین ہے اب ہمارا یہاں پہ انٹینٹ سیٹ ہو چکے اب ہم جب اس بٹن کو کلک کریں گے نیکسٹ ایکٹیوٹی والے کو تو ہمارا جو نیکسٹ ایکٹیوٹی ہے سیکنڈ ایکٹیوٹی کو کال ہو جائے گی اور وہاں پہ ہم نے بسیکلی وہ جو مین ایکٹیوٹی میں ہم نے گلوپل سٹنگز کو گلوپل شیئر پریفنسز کو سٹور کیا تھا وہ ہم سیکنڈ ایکٹیوٹی میں گیٹ کر کے اس کو فائنل سٹنگ بنا کے اور آپ کا جو پرنٹ ڈیٹا اس کے اوپر پرنٹ کروا دیں گے چلیں ہم اس کو رن کر کے چیک کرتے ہیں کہ ہماری جو ڈیزائر آؤٹپٹ ہے وہ آ رہی ہے کہ نیاز تو آپ دیکھ سکتے ہیں جیسا کہ ہماری جو آؤٹپٹ ہے وہ آ رہی ہے ریسی ہی جیسے ہم چاہ رہے تھے لیکن اس میں جو فلوٹ ویلیو ہے وہ 0.0 یعنی کی جو ڈیفالٹ ویلیو ہے وہ مل رہی ہے یہ اس کی کیا وجہ تھی کیونکہ آپ نے جو اس کی کی ہے وہ صحیح ٹہا سے سیٹ نہیں کر سکے نام تو یہ کی نہ سیٹ ہونے کی وجہ سے اس نے اس ویلیو کو ریڈ نہیں کیا بھاگی جتنی بھی ویلیو اس کی کی صحیح تھی ان ویلیو اس کو اس نے ریڈ کر دیا تو ہم اس کی ویلیو ٹھیک کر دیتے ہیں یہاں پہ ایل مسنگ تھا گلوبل لوٹ اب دوبارہ چیک کرتے ہیں کہ یہ والی ویلیو یہ گیٹ کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو فلوٹ ویلیو میشنگ تھی وہ بھی اب یہاں پہ سکسیسپولی پرنٹ ہو رہی ہے اس طرح سے جو ویلیوز ہم نے یہاں پہ سیٹ کی تھی ساری کی ساری ویلیوز اس طرح سے یہاں پہ پرنٹ ہو رہی ہے یعنی ہم نے یہ دو طریقے دیکھ لیے کہ ایک ایک میں تو ہم نے یہ دیکھا کہ ہمارا ایک ہم نے شیڈ پریفرنس بنائی جو بسکلی پریفرنس تھی جو صرف اس ایکٹیوٹی تک محدود تھی اور اس میں جو ہم نے پریفرنسز کو سٹور کیا وہ ہم نے اسی ایکٹیوٹی میں اس کو گٹ کر کے اور پرنٹ کروا لیا اور ہم نے ایک گلوبل شیڈ پریفرنس کی جس میں ہم نے گلوبل شیڈ پریفرنسز بنائی اور اس کو ہم نے نیکسٹ ایکٹیوٹی میں جا کے ایکسس کیا اور اس کو وہاں پر پرنٹ کروا لیا تو یہ تو تھا ہمارا فرس سیکسن جس میں ہم نے دیکھا کہ ہم کس طرح سے شیڈ پریفرنس کو سٹور کرواتے ہیں اور کس طرح سے ان کو آگے سے ریڈ کرتے ہیں اب اس میں کچھ اور بھی میتھرز ایکسس کرتے ہیں لائک اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی کوئی بھی شیڈ پریفرنس آپ نے یوز کر لی اس کے بعد آپ اس کو ریموو کرنا چاہ رہے ہیں آپ نہیں جا رہے کہ وہ کی وہاں پہ ایکسس کریں تو ہم اس کو ریموو کس طرح سے کرتے ہیں ہم اس کو آپ دیکھ لیتے ہیں تو اس کے لئے سمپلی ہم یہاں پہ ایک بٹن ایڈ کر لیتے ہیں اور کوئی ایک ہماری جو سٹرنگ ہے اس کو ریموو کر دیں گے تو چلیں دیکھتے ہیں اس کو ہم کیسے اچھیب کر سکتے ہیں تو ہم سمپلی سیکنڈ ایکٹیویٹی کے اندر ایک بٹن کر لیتے ہیں جس کے کلک کے اوپر ہم ایک شیڈ پریفرنس کو ریموو کر دیں گے تو یہاں پہ ہم ایک بٹن کر لیتے ہیں موسیقی تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے ایک ریموو سٹرنگ کا بٹن ایڈ کر دیا اس کے کلک کے اوپر ہم جو شیڈ پریفرنس میں سٹرنگ سٹور ہے اس کو ہم ریموو کر دیں گے تو اس کے لئے ہم اس کے کلک لسٹا پہ جاتے ہیں موسیقی 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 اب آپ کو اسی پریفرنس کے ایڈیٹر کا اوچیکٹ لینا ہوگا اب آپ نے سمپلی یہاں پہ اس کی کا نام دینا ہے جو انسی کی آپ رموو کرنا چاہ رہے ہیں تو ہم سرنگ کو رموو کرنا چاہ رہے ہیں جو سرنگ میں ڈیٹا اس کو رموو کر دیں تو یہاں پہ ہم سمپلی اس کا نام لکھ دیں گے اور اس کو کمنٹ کر دیں گے ایڈیٹر کو اس سے کیا ہوگا بسرنگی کہ آپ کا جو سرنگ ہے وہ وہاں سے رموو ہو جائے گا اب ہم دوبارہ یہ سب کی سب ویلیوز گیٹ کر دیں گے کوشش کر دیں گے اور اس کو اسی طرح سے پرینٹ کروائیں گے اور اس کے دینام امن کو کہے لئے وہاں سے پہلاے سب کو انتعلاج گے اور اس کے دیا جو سابد بنے جو سب ، جو س ظرنگ اور اس کی شکرید اور اس سے ایڈی سوش کر دیں گے تو hipوز نہیں کیا 訂ب بنے جو س протیچس میں کو ہے پہل ولatہہ گیا میں صورت aesthetics اب ہم دوبارہ جب اس کو کلک کریں گے اس کے بعد ہم اس کو نیچے پرینٹ کروا دیں گے کہ ہماری یہ سٹرنگ جو ہے یہاں سے ریموک ہو کے نو ڈیٹا شو کرتی ہے کہ نہیں کرتی تو چلیں اس کو رنگ کر کے چیک کرتے ہیں کہ اس میں ہمارا چینج اب ایکزس کر رہا ہے کہ نہیں جا تو چلیں دیکھتے ہیں اب ہمارا جو ڈیٹا ہے وہ اس کو ریموک کرنے پر ریموک ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا سو پہلے ہم جاتے ہیں اپنی نیکسڈ ایکٹیوٹی کے پرینٹ کے اوپا تو یہ دیکھیں کہ ہمارا ڈیٹا موجود ہے اس کے اندر سٹرنگ تو ایک ٹائپ ڈیٹا اس میں موجود ہے اور اگر ہم اس سٹرنگ کو ریموک کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں اس کے پاس ہماری جو ہماری سٹرنگیں وہ ریموک ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی تو دیکھیں آپ جیسے ہم نے اس کو ریموک جب ہمارے پاس اس کا جو ڈیفولٹ ویلیو میں ہم نے نو ڈیٹا لکھا باتا تو یہ سو جیسے اس نے نو ڈیٹا لکھا باتا ہے اب ہم شیڈ پریفرنس کی ایک اور چیز دیکھ لیتے ہیں اس میں یہ دیکھیں گے کہ ہم پوری کی پوری شیڈ پریفرنس کی فائل کو کیسے 冷ی کرسکتے ہیں گی اس کے لئے ہم دوبارہ ایک بیٹن ہے ایٹ کرئی ہوں اس کے لئے ہم دوبارہ ایک پر لیتے ہیں اور نیچے ایک ٹچ کیو لگا لیں گے اس کے پر ہم چیک کریں گے کہ ہمارا جو بیٹھ Ambira اس کے لئے ہم دوبارہ ایک بیٹن ہے کر لیتے ہیں اور اس میں دیکھ لیں گے کہ ہم اس پوری کی پوری شیڈ پریفرنس قرار سے بہت دیناکر لکھا کریں گے تو سمپلی ہم ویسے ایک اور بٹن ایڈ کر لیتے ہیں کرسکتے ہیں ہمٹر جب ساکھے ہیں ہمٹر جب ساکھے ہیں لیں گر میرے ہمٹر جتے ہیں آئیے آئیے کمٹر جب ساکھے ہیں موسیقا 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 کہ اس کو پرنٹ کر کے چیک کرتے ہیں کہ ہمارا جو ڈیٹا ہے وہ پرنٹ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا تو اس کے لئے ہم ٹی وی پرنٹ آل ڈیٹا کو پرنٹ کریں گے اور اس کو فائنلی یہاں پر پرنٹ کروا دیں ہے تو چلیں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا یہ جو کلیر وال کا میتھڈ ہے یہ کام کر رہے کے نہیں تو چلیں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو شیئرٹ پریفنس کلیر کرنے کا کام ہے وہ صحیح سے ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا تو اس کے لئے ہمیں پرنٹ ڈیٹا کو نیکس ایکٹیفٹی جانا پڑے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سارا کا سارا ڈیٹا آویلیبل ہے اب ہم اس کو کلیر آل شیئرٹ کر لیتے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کی جتنی بھی ویلیوز ہیں وہ اس وقت کلیر ہو چکی ہے اس میں جتنا بھی ڈیٹا شیئرٹ پریفرنس کے اندر موجود تھا وہ سب کا سب کسٹ کلیر ہو گیا تو شیئرٹ پریفرنس جو ہے اس کو ہم یہاں پر کلوز کرتے ہیں یعنی کہ جتنی بھی چیزیں ہم شیئرٹ پریفرنس میں کر سکتے تھے وہ ہم نے دیکھ لیا ہے یعنی کہ اس کے اندر ہم نے دیکھ لیا کہ ہم کس طرح سے ایک ہے لوکل ایکٹیوٹی کے لیے شیئرٹ پریفرنس کر سکتے ہیں جو ہم نے اس کو پرنٹ کروایا ہم نے اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ہم ایک گلوبل شیئر پریفنس کیا گلوبل شیئر پریفنس کو ہم نے نیکسٹ ایکٹیویٹی بھی جا کے اس کو پرنٹ کروانے کی کوشش کی جو ہماری سیکنڈ ایکٹیویٹی تھی اور اس کے بعد ہم نے اس میں سے ایک ویلیو کو ریموو کر کے چیک کیا کہ ہم کیسے ایک ویلیو کو کسی بھی شیئر پریفنس میں سے ریموو کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم نے پرنٹ چیک کیا اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ہم کس طرح سے اس پوری کی پوری فائل کو کلیر کر سکتے ہیں تو ہم نے اس کو بھی کلیر کر کے ایک دفعہ پرینٹ کر کے چیک کر لیا تو یہاں پہ ہم جو ہمارا شیئرڈ پریفرنس کا ٹاپک اس کو بلوز کرتے ہیں اور ہم چلتے ہیں اپنے نیکس سلائٹ کی طرف کہ اس میں ہم نے کیا کرنا تھا وہ دیکھ لیتے ہیں تو چلیں چلتے ہیں نیکس سلائٹ کی طرف تو ہماری جو نیکس سلائٹ ہے اس کے اندر ہم دیکھیں گے کہ ہم کس طرح سے ڈیٹا بیسز بنا سکتے ہیں آپ کی انڈرویڈ اپلیکیشن کے ساتھ اور کس طرح سے ہم نے جس طرح سے دیکھا کہ ہم شیئرڈ پریفرنس میں ڈیٹا سٹور کر کے ریٹریف کر رہے تھے اس طرح سے ہم ڈیٹا بیس کے اندر بھی ڈیٹا کو سٹور کر سکتے ہیں آف لین کو یوز کرنے کے لیے اور کوئی بھی اس طرح کا سنسٹیف ڈیٹا جو آپ کا ہے پاس ورڈ اور اس ٹائپ بھی جتنی بھی چیزیں انڈریس بغیرہ وہ آپ ڈیٹا بیسز کے اندر سٹور کر سکتے ہیں انڈرویڈ کے اندر ہمارے پاس ڈیفرنٹ آپشنز ہیں سٹور کرنے کے ایک شیئرڈ پریفرنس تھا وہ ہم نے دیکھ لی ہے اس سے پہلے اب ہم نے دیکھا کہ انٹرنل سٹوریج پہ بھی ہم سٹور کر سکتے ہیں انٹرنل سٹوریج پہ آپ امیجز ویڈیوز کچھ بھی سٹور کر سکتے ہیں فائلز بھی بنا سکتے ہیں ایکسٹرنل سٹوریج پہ بھی بنا سکتے ہیں اسی طرح ایک اور چیز ہے ہمارے پاس اسکل لائٹ اسکل لائٹ بسکلی لائٹ بریجن ہے آپ کے کسی بھی ڈیٹا بیس کا اور وہ انڈرویڈ اپلیکیشنز یوز کرتی ہیں اپنے موسٹی پرگرام کے اندر اپلیکیشنز کے اندر تو اس کو بھی ہم دیکھ لیں گے کہ ہم کس طرح سے کرتے ہیں اسکل لائٹ بیسکلی ایک اوپن سورس لائٹ بیٹ ایک ڈیٹا بیس ہے ریلیشنل ڈیٹا بیس اور یہ بھی اسی طرح سے بی ایف کرتا ہے جس طرح سے ہمارے بڑے بڑے جو ڈیٹا بیس ہوں اس طرح سے بیئیف کرتے ہیں لائک اس میں بھی ڈیبلز ہی ہوتے ہیں ڈیبلز ہی ہم سیم وہی کولیز کرسکتے ہیں جو ہم بڑی بڑی ڈیٹا بیس کے اندر لائک سیکول کے اندر دیکھتے ہیں تو وہ سب کی ساب ہم کیوریز جہاں پہ ڈیٹا بیس کے اوپر بھی کر سکتے ہیں تو چلے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کس طرح سے ایک ڈیٹا بیس انڈرویٹ کے اندر کر سکتے ہیں اور اس کو کرنے کا کیا طریقہ کا ہے ہم نیو ایک پروژیکٹ کر لیتے ہیں ڈیٹا بیس ایک زیمپل کے نام سے سمپلی ویسے ہی نیکس نیکس کر کے آپ اس کو سمپل ایکٹیوٹی سیلیکٹ کر کے اور کنیش کر دیں گے تو آپ کو جو سیکول لائٹ ڈیٹا بیس کریٹ کرنے کے لیے اس کے لیے آپ کو سمپلی ایک کلاس بنانے پڑے گی جو سیکول لائٹ اوپن ہیلپر کے تھو ایک ڈی بی آپ کو کریٹ کر کے دے گا تو وہ کیسے کرتے ہیں ہم ایک سمپلی ایک جاوا کی فائل کر کر لیتے ہیں جس کا نام ہم رکھ لیتے ہیں ڈی بی ہینڈلر یا ڈیٹا بیس اس کی سپر کلاس جو ہوگی وہ سیکول لائٹ اوپن ہیلپر کی ہوگی یہ اس کی بیسیکلی سپر کلاس ہوگی یہ ایک سیکسٹینٹ کرے گی ڈی بی ہینڈلر کی جو کلاس ہے یہ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری ایک ڈی بی ہینڈلر کی کلاس کریٹ ہوگی اس کو ایک سیکسٹینٹ کر دی ہے ایسکل لائٹ اوپن ہیلپر سے اب یہ بسیکلی ایک ایرر دے رہا ہے وہ کیا ہے کہ آپ نے اس کی جو ڈی فال میتھڈز کمکلیمٹ کرنا ہے اور ریڈی میتھڈز ہیں تو وہ کون کون سے ہیں آن کریٹ اور آن کریٹ کو آٹومیٹکلی یہاں سے ہمیں مل جائیں گے یہ آپ یہاں پہ سکوک کے پریس کریں گے تو یہ اس کے آپ کے جتنے بھی آور ایڈڈ میتھڈز ہیں ان کو ایڈ کر دے گا اس کے بعد یہ آپ سے ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ آپ اسی کے ساتھ کا ایک کنسٹرکٹر بھی کرے تو ہمیں کنسٹرکٹر بھی کر لیتے ہیں تو ہمیں کنسٹرکٹر بھی کر لیتے ہیں جس میں ہم سمپلی کونٹیکس کو پاس آن کر دیں گے تاکہ ہم اس کو اپنے ڈی بی کریشن کے تیم پر یوز کر سکیں اور اس کا سپر کا جو میتھڈ ہے وہ کال کر دیں گے جس میں ہم اس کا کونٹیکس پاس کر دیں گے اور ڈی بی کا نام آپ کو پاس کرنا پڑے گا کر سرکٹری ہم نل سیٹ کر دیتے ہیں اور ڈی بی کا جو ورزن ہے وہ سیٹ کرنا پڑے گا تو یہ آپ کو اس کے سوپر میں پاس آن کرنا پڑے گا تو یہ نام ہم جو ہے اس کو ایک نام کریئٹ کر لیتے ہیں اس کا نام آپ اس کا نام کچھ بھی رکھ سکتے ہیں ڈی بی ڈی بی نیم اور یہاں پہ ہم اس کو پاس آن کر دیں گے تو یہاں پہ آپ نے ڈی بی ہینڈر کے کنسٹرکٹر جی ایڈ کیا جس کے سوپر کے اندر آپ نے ڈی بی نیم پاس کر دیا اور اس کا ورزن پاس کر دی یہ ورزن جب بھی آپ چینج کریں گے جب بھی آپ ڈی بی کا کوئی نیا اپگریڈڈ ورزن دینا چاہیں گے تو ورزن 1.1 یا 1.2 یا 1.3 کر لیں گے آپ ورزن تب بھی چینج کریں گے جب آپ نے نئی ڈی بی اس میں ایڈ کرنی ہوگی اب آن کریئٹ کے اندر آپ نے کیا کام کرنا ہے بسکلی کہ آپ نے ایک ٹیبل کریئٹ کرنا ہے جون جون سے بھی آپ ٹیبل چاہتے ہیں آپ اس کی کیوڈی یہاں پہ دکھیں گے اور اس کے بعد اس کو ہم ایکزی کیوٹ کروا کے ایک ٹیبل کریئٹ کرنے کے لیے ہم ایک کچھ ٹیبل کی جو ایکٹریگیوٹس ہوتی ہیں وہ بنا لیتے ہیں یہ آپ کہہ سکتے ہیں جو فیلز ہوتی ہیں وہ ہم بنا لیتے ہیں سمپلی یہاں پہ ہم کچھ فیلز کریئٹ کر لیں تو وہ ہم کیسے بنائیں گے ایک تو ہم ہمارے پاس اس ٹیبل کا نام ہونا چاہیے اس کے بعد اس ٹیبل کی جتنی کیس ہیں وہ ہونے چاہیے تو کی آئیڈی ہم لے لیتے ہیں یہ بسکلی پرائیمری کی ہوگی اور اس کے بعد ہم کچھ اس میں اور کر لیتے ہیں تو ہم ایک یوزر کا ٹیبل بنا لیتے ہیں تو اس میں ہم نیم لے لیں گے اس کی لوکیشن لے لیں گے اور اس کا ایک ڈیزگنیشن ایڈ کر لیتے ہیں تو یوزر کا ٹیبل ہے تو ہم اس کا نام یوزر رکھ لیں گے آئیڈی میں ہم آئیڈی رہنے دیں گے اور اس کا جو نام ہے اس کو ایڈ کر لیتے ہیں اس کے بعد ہم ایک لوکیشن ایڈ کر لیتے ہیں اور ان دی اینڈ ہم ایک ڈیزگنیشن تو یہ کچھ فیلڈ ہیں جو ہمارے ٹیبل میں ہوں گی تو یہ ہم نے شروع میں بنا لی اب ہم کیوری کس طرح سے بناتے ہیں اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں ایک آپ سمپری سٹنگ لیں گے یہ بلکل ویسے کیوریز آپ لکھ رہے ہیں جس طرح سے آپ کسی بھی نارمل سیکبل لینگویج میں لکھتے ہیں سیکبل کیوریز یہ وہی کیوریز ہیں اس میں کوئی نئی چیز نہیں ہے تو آپ کو جس وہ کیوریز یہاں پر لکھنی ہے جب آپ کا on create method call ہو تو جتنے بھی آپ کے ٹیبل ہیں وہ on create methods کے اندر آنے چاہیے ٹھیک ہے تو ہم ابھی ایک ہی ٹیبل بنا رہے ہیں آپ اگر زیادہ بنانا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پر زیادہ ٹیبل کی کیوریز لکھیں ب是什麼 روز ریز موسیقی موسیقی ہم نے اس کی کی جو لے لی وہ آٹا انکریمنٹڈ ہے اور انٹیجر ٹائپ کی ہے موسیقی موسیقی ایک ہم اس کا نیم ایڈ کر دیں گے جو ٹیکس ٹائپ کا ہوگا پھر نمیس کی designیم ایڈ کر دیں گے ڈیزگنیشن بھی ٹیکس ٹائپ ہی ہوگی ان دی انڈ ہم بیکرش کو پلوز کر دیں گے تو یہ جو آپ کی ایک ایک کیوں نہیں ہے یہ ریڈی ہو چکی ہے اس میں آپ نے کیا کیا بسی کے لیے ایک ٹیبل کو کریئیٹ کیا یہ آپ اس کا نیم دے رہے ہیں نیم کے بعد آپ نے بریکٹ اوپن کی اور آپ نے کیو بھی جو پرائیمری کی ہے اور آٹان کیمنٹیڈ ہے اسی طرح نیم سیکھ کیا اور ٹیکس ٹائپ کیا ہے اور ایک ہیزگنیشن کی فیلڈ ایٹ کی جو کہ ٹیکس ٹائپ کی ہے اب آپ کے پاس یہ جو ڈی بی کا اوبجیکٹ آ رہے ہیں بسی کے لیے اس کے اوپر آپ ایکزیکیوٹ کر دیں گے اس کو تو ڈی بی ڈاٹ جیسے آپ اس میں سمپلی آپ نے ایک کیوری دینی ہے تو ہم اس کو ایک کیوری دی رہے ہیں جو ہم نے اوپر ایڈک کیا ہے کریئٹ ٹیبل کی اب جیسے ہی آپ کی یہ ملکر کی کلاس کال ہوگی تو ان کریئٹ کے میتھڈ میں آپ کا یہ والا ٹیبل کی یہ کیوری جو ہے کال ہوگی اور ایک ٹیبل کریئٹ ہو جائے گا جس کا نام ہے یوزر اور اس میں تین فیلز ہوں گی آئی ڈی نیم لوکیشن اور ڈیزگنیشن چوتھی فیلڈ ہوگی اون اپ گریڈ کا میتھڈ کیا کرتا ہے بسی کے لیے جیسے آپ یہاں پہ برزن چینج کریں گے تو یہاں پہ اون اپ گریڈ کا میتھڈ جو ہے وہ کال ہو جائے گا یہاں پہ آپ ڈیفرنٹ چیک لگا سکتے ہیں کہ اگر اولڈر ورژن یہ ہو نیور ورژن یہ ہو تو آپ نے کیا کرنا ہے تو ہم سمپلی یہاں پہ لکھتے ہیں کہ ایک کہ ہم اس کو اگر یوزر کا ٹیبل ایکسسٹ کرتا ہے تو اس کو ڈراؤپ کر دیں اور اون کریئٹ دوبارہ سے کال کریں تو کیا ہوگا کہ یوزر کا ٹیبل ایک دپا ڈراؤپ ہو جائے گا یہاں پہ اور کریئٹ دوبارہ کال ہوگا تو اس سے کیا ہوگا نیو ٹیبل کریئٹ ہو جائے گا یعنی کہ ہمارا ڈیٹا جو ہے وہ دوبارہ سے ریفرش ہو جائے گا ہم سمپلی یہاں پہ ایک کیولی لے لیتے ہیں جو کہ ڈراؤپ کرے گی آپ کی یوزر کی ٹیبل کو سمپلی ہم نے کیولی لکھی جو کہ ڈراؤپ کر دے گی اس کو ہم ایکسیکیوٹ کروا لیتے ہیں اور دوبارہ سے ہم کیا کرتے ہیں کہ آن کریئٹ کا میتھڈ کال کر دے گی اور یہ ڈیوی اس کو پاس کر دے گی تو اب آپ نے دیکھا کہ جیسے آن آپ گریئٹ کا میتھڈ کال ہوگا تو آپ کا جو یوزر کا ٹیبل ہوگا دوبارہ کریٹ ہوگا اور آن کریئٹ دوبارہ کال ہونے سے آپ کا جو یوزر کا ٹیبل ہے وہ دوبارہ کریٹ ہوگا اس سے آپ کا جو یوزر کا ٹیبل ہے اس کا ڈیٹا ریفرش ہو جائے گی تو یہ ہم نے سمپلی ایک کلاس لگتی ہے جس کے اندر ہم نے سیکل لائٹ اوپن ہیلپر کی جو کلاس ہے اس کے اندر آن کریئٹ کے میتھڈ کے ساتھ اور آن کریئٹ کے میتھڈ کو بھی دیکھ لیا ہے اس سے آپ کی ڈیوی کریئٹ ہو جائے گی اور ایک نیا ڈیبل کریئٹ ہو جائے گی تو چلے ہم چلتے ہیں اپنی نیکس سلائٹ پہ اس کے علاوہ ہم نے اس کے اندر کیا کچھ کرنا ہے کروڈ آپریشنز اب کروڈ آپریشنز نام سے آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ یہ سی آر یو ڈی ہے بسکلی کہ سی پور کریئٹ اور آر فور ریٹ یو فور اپ ڈیٹ اور ڈی پور ڈیلیٹ یہ وہ آپریشنز ہیں جو کس کوئی بھی سیکل کے اندر کر سکتا ہے اپ ڈی لیٹ کرسکتا ہے یعنی کہ آپ کوئی انسیرشن کی کیوری کر سکتے ہیں اور ڈیٹا انسیرٹ کرسکتے ہیں آپ ڈیٹا وارڈیٹ کر سکتے ہیں اپ ڈیٹا کو اپ ڈیٹ کرسکتے ہیں یو ڈیٹا کو دیلیٹ کرسکتے ہیں وہ وہ ہیں جور اپریشنز er co pousکے لی جو him بھی دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر ہم کس طرح سے chewing operations جو گھلے کے چلیں گے اور کس طرح سے ہیں teamwork operations سکے اندر کرسکتے ہیں تو چلے چلتے ہم اپنے کوٹ کی طرف تو جیسا کہ آپ نے دیکھا تھا کہ یہ تو وہ آپریشن سے جس میں آپ کی ڈی بی کریئٹ ہوتی ہے اب اس کے ساتھ ہی ہم کچھ آپریشنز اور بنا لیتے ہیں جو کہ گروڈ آپریشنز ہوں گے جو اس ٹیبل کے ساتھ ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں تو وہ کون کون سے ہوتے ہیں جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ گروڈ سٹینڈس ورس کریئٹ ریٹریو کریئٹ ریڈ اور اپ ڈیٹ ڈیلیٹ تو ہم یہ سارے کے سارے یہاں پہ ہم میتھڈس باری باری کریئٹ کر لیتے ہیں اور اس کے طرح ہم ڈیٹا کو انسرٹ کریں گے ڈیٹا کو ریڈ کریں گے ڈیٹا کو اپ ڈیٹ کریں گے اور ڈیٹا کو ڈیلیٹ کریں گے تو سب سے پہلے ہم اپنا انسرٹ کا میتھڈ لیتے ہیں تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں ہم نے کیا کچھ ایٹ کرنا ہے ایک نیم ایک اس کی لوکیشن اور اس کی ڈیزگنیشن تو سب سے پہلے ہم دے دیں گے اس کو سٹرنگ نیم لوکیشن اور ڈیزگنیشن یہ ہم اس میں انپوٹ کر دیتے ہیں اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کس طرح سے ایک کیوری کریں گے اپنی ڈی بی کو کہ یہ والی جو ویلیوز ہیں اس کو انسرٹ کر دیا جائے آپ کے ڈیبل کے اندر جو کہا ہے یوزرز سمپلی آپ سیکل لائٹ ڈیٹا بیس کی اوبجیکٹ کریں گے اس کو آپ جو آپ کی کلاس اس کا کونٹیکس پر دیں گے جو بیسیکلی سیکل لائٹ اوپن ہیل پر کی کلاس ہے ڈیٹا بیس کرنا ہے آپ نے کیونکہ آپ نے اس کے اوپر اب رائٹ کرنا ہے ڈیٹا بیس کے اوپر آپ نے ان چیزوں کو انسرٹ کرنا ہے اس کے بعد ایک آپ لے رہیں گے آپ کا جو اوبجیکٹ ہے کونٹینٹ ویلیوز کا یہ بھی بالکل ویسے ہی ہے جیسا کہ کی ویلیو پیئرز ہم یوز کرتے آئے ہیں اس سے پہلے تو یہ بھی ایک کی ویلیو پیئرز بھی ہے تو کونٹینٹ ویلیو کے اندر آپ as it is وہ چیزیں جو ہیں وہ پوٹ کر سکتے ہیں سب سے پہلے ہم نیم لے لیں گے اس کو ہم نیم پاسون کر دیں گے اس کے بعد ہم لوگیشن اور ریزگنیشن لے لیں گے یہ وہ جو آپ کے فیلڈ کی ویلیوز ہیں یہ ہم نے یہاں پہ ایڈ کر دیں ہیں آپ اس کو انسائٹ کس طرح سے کرتے ہیں اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں سمپلی آپ نے جو ڈیٹا بیس کا object بنایا ہے ڈاٹ انسٹ یہ انسائٹ کا میتھڈ جو ہے بسیکلی آپ سے لے گا تیبل کا نام تو تیبل کا نام ہمارا ہے تیبل نیم کے اندر اور دوسری چیز آپ سے لے رہا ہے ایک کولم ہے اس کو ہم نل کرنے دیں گے اور تیسری چیز جو ہے وہ کونٹینٹ ویلیوز لے رہا ہے تو ہم اس میں کونٹینٹ ویلیوز ہے کر دیں گے اور ان دی اینڈ ہم نے جو ڈی بی کا object بنایا ہے اس کو کلوز بھی کرنا ہے تو ڈیٹا بیس کے object کو ہم کلوز کر دیں گے یہ یاد اکھیے کہ جب بھی آپ پھر ڈیٹا بیس کے operations پر فارم کرنے کے لیے کوئی بھی ڈیٹا بیس کا object create کریں گے تو آپ کی اوپن ہو جائے گی ڈیٹا بیس تو اس کو اینڈ میں آپ نے کلوز بھی کرنا ہے جب آپ آپ اپلیشن سکسسفولی رن کر لیں گے تو یہ سمپلی ایک طریقہ تھا ہمارا انسرٹ کا کال کرنے کا کہ ہم انسرٹ کس طرح سے کر سکتے ہیں اب چلتے ہیں ہم دوسرے میتھرڈ کی طرف جس میں ہم ریٹریف کو دیکھ لیتے ہیں کہ ہم جو یوزر کی ویلیو ہیں اس کو ریٹریف کس طرح سے کریں گے تو چلیں اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں تو سمپلی ہم ایک اور نیا میتھرڈ بنا لیتے ہیں جو بیسکلی ہمیں ریٹ کر کے دے گا ہمارے یوزر کو تو ہم یوزر کو وہاں سے ریٹ کر سکیں موسیقا موسیقا ریڈ کرنے کے لیے بھی آپ ایسے ہی سیکل لائے ڈیٹا بیس کا اوبجیکٹ لیں گے اب آپ نے جو ایریلیسٹ اوپر ریڈن کرنی ہے اس کے لیے آپ کو ایک ایریلیسٹ آنی پڑے گی اس کو نیشیر کر لیتے ہیں ایریلیسٹ اوپر ریڈن کرنی ہے اس کا ایک ایک ایریلیسٹ اوپر ریڈن کرنی ہے تو کیوری ہم سرنگ کی پار میں لکھتے ہیں کیوری ہم سرنگ کی پار میں لکھتے ہیں ہم سرنگ کی پار میں لکھتے ہیں تو سمپلی آپ نے کیوری لکھتی سیلیکٹ کی جس میں آپ نے تین قسم کی فیلڈز کو لے لیا name location designation کو اب ہم اس کو run گستہ سے کریں گے اس کو ہم دیکھ رہتے ہیں dv. یہ ہم نے کیوری رن کر لی اب اس کیوری رن کرنے کے بعد ہمارے پر جو ڈیٹا آئے گا وہ کرسر میں آئے گا تو ہم کرسر ایک کریٹ کر لیتے ہیں تو یہ ہمیں کرسر کے اندر ریٹرن کر دے گا ڈیٹا اب اس کرسر سے ریٹ کس طرح سے کرنا ہے اور اس کو لسٹ میں کس طرح سے آئیٹ کرنا اس کے لیے ہمیں ایک لپ لگانا پڑے گا تو ہمیں ایک وائل لپ لگا لیتے ہیں تو وائل لپ میں جب تک ہمارے پاس نیکس کے اندر کرسر نیکس میں ڈیٹا موجود ہوگا تب تک یہ ریٹ کرتا رہے گا اور ہم اس کو اپنے جو لسٹ ہے اس کے اندر ڈیٹا ڈ آن کرتے رہیں گے تو اس کیلئی ہمیں ایک سمپٹی ہے اس میں آپ لے دیتے ہیں ڈیٹا 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 اس میں سے ایک value get کرنے کی بھی کرسر.get شنگ کرنا پڑے گا آپ کو اور جو انڈیکس اس کا بنتا ہے اس کے اندر آپ نے اس کو دینا ہے کہ اس کا name کیا ہوگا تو name کے against آپ کو انڈیکس مل جائے گا وہ کیسے ملے گا ہم اس کو دیکھ دیتے ہیں کرسر.get column index اور اس کو ہم دے دیتے ہیں خی نیم ہے یہ خی نیم کے against جو کرسر میں انڈیکس بنتا ہے وہ انڈیکس ہمیں مل جائے گا اور وہاں سے ہم اس کے value get کر کے key value کی form میں key name کے ساتھ add کر لیں گے اسی طرح ہم باقی دینوں کا بھی کر لیتے ہیں ایک location اور ایک designation کا اس کو store کر دیتے ہیں ہم location کی key کے ساتھ اور designation کی key کے ساتھ اور اس کو ہم add کر دیتے ہیں یوزر کے اندر یہ یوزر آپ کا add ہو گیا آپ اس کو users کی list میں add کر دیں تو user list کہاں پہ ہم دیکھ لیں user list dot add یہ والا hash میں ہم اس میں add کر دیں تو یہ loop basically کیا کرے گا آپ کے کرسر میں جب تک values exist کریں گی تب تک یہ values get کر کے اور اس کو array list میں ڈالتا رہے گا اب in the end ہم کیا کریں گے اس array list کو return کروا دیں گے تاکہ ہمارا یہ جو method یہ complete ہونے تو simply ہم نے ایک get users کا method بھی لکھ لیا اسی طرح ہم ایک update کا اور ایک delete کا method بھی لکھ لیتے ہیں ڈالیٹ ہم ڈالیٹ 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 simply آپ نے simply آپ نے simply ویسے ہی ڈی وی کی class لینے ہوگی ہم ویسے ہی ویسے پیل ڈالیٹ ڈالیٹ ویسے پیل رہے آپ کی ویر کلاوز اور آپ کا ٹیبل کا نام تو وہ دونوں چیزیں ہمیں اس میں ایڈ کر دیتے ہیں ویر کلاوز کے بعد آپ نے اس میں ایڈ کرنا ہے ویر کے جو آرگیمنٹس ہیں وہ چلیں وہ فضاتے ہیں ٹیبل نیم ہم دے دیتے ہیں اور آئیڈی کی بیس پہ اگر ہم نے ڈلیٹ کرنا تو ہم اس کو یہ آئیڈی دے دیں گے اب جو جو اس کے آرگیمنٹس بنتے ہیں میں ویر کلاس کے اندر ہمیں وہ دینے ہیں تو صرف ہمارے پاس کل ڈال کی آئیڈی ہی ہے جو آرے ہے اس کے اندر پاس آن کر دیں گے تو یہ سمپلی ہم نے ایک ڈیلیٹ کا میتھرڈ کال کر لیا ہے اب اس کو ہم ڈی بی کو کلوز کر لیتے ہیں تو یہ سمپل سا ایک ڈیلیٹ کا میکنڈ ہے جو ہم نے کال کر لیا اب ہم دیکھ لیتے ہیں ایک ڈیٹ کا میکنڈ ہے وہ ہم کیسے لکھیں گے تو اپڈیٹ کے میتھڈ میں ہم لیٹس پوز کر لیتے ہیں اس کی لوکیشن اور ڈیزگنیشن کو اپڈیٹ کرنے کا ہم ایک یوزر کی لوکیشن اور اس کا جو ڈیزگنیشن ہے وہ کیسے جینج کر سکتے ہیں تو ہم دونوں چیزیں سٹرنگ کی پار میں اس کو انپوٹ کر دیں گے اور اس یوزر کی آئی ڈی بھی بتا لیں گے تو یہ آئی ڈی کے گیس آپ کا جو یوزر ہے اس کی لوکیشن اور ڈیزگنیشن ہم سے انسپل دیتے ہیں اس کی ڈیٹرن ٹائپ انٹرکیو دیتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ آپ کو جو نئی آئی ڈی ہے وہ مل جائے گی بیسے آپ سیکل لائے ڈیٹر بیس کی اوبجیکٹ کریں گے کونٹینٹ ویلیوز کے اندر آپ کو پاس سے ویلیوز آ جائیں گے جو آپ اس کو انپوٹ کریں گے یہ کی لوکیشن ہم دے دیتے ہیں اور سیدھا کی ریزگنیشن بھی دے لیں گے اب اپ ڈیٹ کال کر دیتے ہیں اس کے لئے سیمپلی آپ کو اپ ڈیٹر بیس ڈاٹ اپ ڈیٹ کا میتھڈ کال کرنا پڑے گا اور اس کے اندر ویسے ہی آپ ٹیبل اس کی ویلیوز اور ویر کلاوز دے دیں گے اور ویر کلاوز کے جو ارگومنٹس ہیں وہ بھی دے دیں گے اس میں ہم ٹیبل نیم انپوٹ کر دیتے ہیں اس کی جو کونٹینٹ ویلیوز ہیں وہ پاس آن کر دیتے ہیں اور اس کی ویر کی کلاوز بنا لیتے ہیں تو وہ کیا ہوگی آئی ڈی کی بیس پہ ہوگی بسیکلی تو ہم آئی ڈی کی ایک ویر کلاوز بکھانے اور اس میں ویسے ہی ہم آرگومنٹس پاس کر دیں گے یعنی کہ جو ہمیں آئی ڈی ملی ہے وہ آئی ڈی ہم اس کو پاس آنے ڈی ملی ہے ڈی ملی ہے ڈی 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 اس کو تو جیسا کہ آپ نے دیکھا ملی hem ne crude option سارے بیسارے لگ Lizo اور اسی کلاس کے اندر اس کا ہم نے لکھ لیا ہے جس میں ہمارے پاس سب سے پہلے انسرٹ یوزر آ گیا اس کے بعد ہم نے گیٹ یوزرز کا مہتڈ ایک کال کر لیا بنا لیا اس کے بعد ہم نے ایک ڈیلیٹ یوزر کا مہتڈ بنا لیا اور ایک اپ ڈیٹ یوزر کا مہتڈ بنا لیا تو یہ سمپل ٹھیک ہے آپ کسی طرح سے اس طرح سے گھوڑ آپریشنز جو ہیں وہ اس کے لکھ سکتے ہیں تو چلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہم ان آپریشنز کو کس طرح سے یوزر کر سکتے ہیں ان میں سے کچھ آپریشنز ہم یوزر کر کے ایک ایک ایسیمپل کے طور پر چیک کر لیتے ہیں اور اس کے بعد آپ کسی بھی جگہ پر کسی بھی طریقے سے ان آپریشنز کو یوزر کر سکتے ہیں اپنی مرضی کے مطابق تو ایک چھوٹا سا لی آؤٹ بنا کے ہم اس میں کچھ انسرشن کر کے چیک کر لیتے ہیں تو دیکھتے ہیں اس کو ایسے کریں گے تو دیکھتے ہیں تو ہم تین چار فیلز لے لیتے ہیں ایڈی ٹیکس جس کے درہو ہم اس میں ڈی بی پہ انسرشن کریں گے اور اسی طرح سے ہم تو چلیں ہمیں ڈی ٹیکس لے لیتے ہیں تین مٹی ٹیکس殺 تو چلیں گے سنیک موسیقی 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 اسی طرح ہم ایک ڈیلیٹ کے لیے کام کر لیتے ہیں کہ ہم ایک ایری ٹیکس بنا لیتے ہیں جس میں ہم ڈیلیٹ کی یوزر آئی ڈی دے دیں گے اور نیچے ڈیلیٹ کا بٹن دے دیں گے جس کہیں گے اس وہ یوزر آئی ڈی کا جاتا ہے اس کو کلیٹ کر دے گا موسیقی 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 تو آپ دیکھیں گے ہم نے یہ تینوں فیلز کا ڈیٹا انسائٹ کے ایک پٹن بھی کلک کے اوپر کچھ سٹنگز میں ایڈ کر دیا ہے اور اس کو ہم دیکھیں گے کہ ہم اس کو انسائٹ کرنا کرتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو سمپلی ویسے ہی ڈی بی ہینڈلر کا اوپجیک کرنا ہوگا اب اس کا آپ کو میتھڈ کرنا ہے انسائٹ والا انسائٹ یوزر اس میں آپ سب سے میرے نیم دے دیں گے دن لوکیشن دے دیں گے اس کے بعد آپ میرے نیشن دے دیں گے تو یہ تینوں چیزیں آپ نے ایڈ کرنی ہے اور آپ کا انسائٹ کا میتھڈ کال ہو جائے گا اس کے بعد ہم بیسکلی کیا کریں گے کہ ہم اپنا جو ڈیٹا ہے اس کو پرنٹ کروا لیں گے تو پرنٹ کروانے کے لئے ہمارے پاس جو ڈی وی ڈیٹا ہے کہ ہم نے سیٹ کیا تھا ٹیکس بھی ہو اس کے اوپر ہم اس کو پرنٹ کروا لیتے ہیں تو اس کے لئے ہمیں کیا کرنا پڑے گا کہ اس میں سے ڈیٹا کو گیٹ کرنا پڑے گا ہمیں کیا ries ٹیکس بھی ہو اس پڑے گا ہمیں کیا گا ہمیں کیا możemy Egypt lidé ہمیں کیا ہو تو یہ ہم نے ارائے لسک اندازہ یوزر لسٹ جو ہے وہ گیٹ کر لی ہے اب اس کو ہم پرینٹ کر رہا دیں گے ایک بارلوپ لگا دیں گے مرحبا 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 موسیقی 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 سیمپل سی چیز ہم نے کی اب ہم چیک کر لیتے ہیں کہ ہمارا یہ کام صحیح سے چل رہا ہے اور دوسری چیز ہم نے جو چینج کی ہے وہ یہ ہے کہ اس میں ایک سکول بیو ایڈ کر دیا اس لے اوٹ میں جب ہمارے ریکارڈز بڑھیں گے تو اس کا ایریا کافی زیادہ ایکسپینڈ ہو جائے گا تو ہمیں سکول بیو کے اندر ہمارا لے اوٹ جائے اس کو ایڈ کر دی یہ ہم نے ایک چینج کی ہے اس کے اندر اور یہاں سے ہم نے میسے ہی انسیٹ ریکارڈ کر کے اور اس کے بعد اس کو پرنٹ کروا دیا تو اس کو ہم رن کر کے چیک کر لیتے ہیں ہمارا کام صحیح سے ہو رہا ہے کہ نہیں سیمپلی ہم ایک نام ڈال دیتے ہیں لوکیشن ہم ڈال دیتے ہیں اس کا سی ای او رکھ دیتے ہیں اب ہم اس کو انسیٹ کر لیتے ہیں تو دیکھا آپ نے جیسے ہم نے اس کو انسیٹ کیا تو آپ کا ایک نیم اور ایک ریکارڈ ایڈ ہو گیا جس کا نیم علی اور اسلام آباد اس کی لوگیشن اور اس کی ریزگنیشن جو ہے وہ سی ای او ہیں اب ہم ایک اور نیا ریکارڈ ایڈ کر دیتے ہیں آدل ساول پینڈی سے اس کو ہم انسیٹ کر دیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمارا یہ انسیٹ سکسیس فلی ہو رہا ہے کہ نہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کی جو نیکس ریکارڈ ہے وہ بھی سکسیس فلی ایڈ ہوگی ہے تو اس طرح سے آپ جس میں مرزی ریکارڈ اس میں ایڈ کرتے جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ وہ نیچے آپ کے پاس شو بنا شروع ہوتا ہے چلیں ہم اس کا جو ڈیلیشن کا آپریشن ہے اس کو کال کر لیتے ہیں اس سے پہلے ہم یہاں پہ ایک چھوٹا سا ایڈ کر لیتے ہیں کہ ہم یہاں پہ آئی ڈی پرنٹ کرواتے ہیں تاکہ ہم ڈیلیشن کی ٹائم پہ اس کی آئی ڈی چیک کر کے اس کو ڈلیٹ کر سکیں موسیقی موسیقی کہ اس کو یہاں سے ملے گی نہیں تو آپ نے کہ کرنا ہے جیسے آپ پہ رینگ کر رہے تھے تو اس نے آپ کو اس کی آئی ڈی پر لینی پڑے کی ہیں تو اس کی آئی ڈی ہم یہاں پہ لے کے دیocado اور اس کو یہاں پہ ڈ Lubay اب ہم کوشش کرتے ہیں اس کی آئی ڈی لینے کی اگر آپ نے دیکھا کہ آپ کے پاس یہاں پر آئی ڈی لینے مینشن ہوا شکو ہو گئی تو اب ہم ان کی آئی ڈی کی بیس پر اس کو ٹلیڈ کرنے کی کوشش کریں تو بچے ہم ڈی بی ہلفز کا اوبجیکٹ لے دیں گے بگی ڈی بیڈی آیا şuی بیڈی لینے کی موسیقی 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 موسیقی